آج کے آدھونک بھارت میں جہاں ہم لوگ منگل گرہ پر اپنی قابلیت کے بل پر پہنچ گئے ہیں وہیں اب بھی بھارت میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ایک گلاس پانی کے لیے لوگوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج ہم جہاں ایک گلاس پانی بڑے آرام سے پی لیتے ہیں اور کچھ برباد بھی کر دیتے ہیں وہیں کچھ مہیلائیں ایسے بھی ہیں جنہیں ایک گھڑے پانی کے لیے ہر روز موت سے بھی گہرے کوئے میں ادھرنا پڑتا ہے جیسے جیسے گرمی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے مہاراشرہ میں بھی پانی کا سنکن گہراتا جا رہا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں مہاراشرہ کے ناسک جلے کے تریمبک کشور تالوکہ کے گاؤں کی جہاں پانی کے ایک گھڑے کے لیے یہاں کی مہیلائیں کئی فیٹ گہرے کوئے میں ادھرنے کے لیے مجبور ہیں یہ مہیلائیں روز اپنے ماسوم بچوں کو بھگوان کے بھروسے گھر پر چھوڑ کر اکیلا پانی لینے کے لیے دو کلومیٹر پیدل جاتی ہیں اور صرف ایک گھڑے پانی کے لیے چاریس فیٹ گہرے کوئے میں رسی کے سہارے اترتی ہیں حال میں ہی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوا ہے جس میں کچھ مہیلائیں ایک ایک کر پانی کے لیے کوئے میں اتر رہی ہیں اور کچھ مہیلائیں کوئے کے پاس کھڑی ہیں جس کوئے سے یہ مہیلائیں پانی نکال رہی ہیں اس میں پانی نا کے برابر ہے اور اوپر کے ڈوری سے بندھے پالٹی میں پورا پانی بھر بھی نہیں پاتا ترہیبکیشور تعلقہ کے آدھیباسی گاؤں کا یہ ویڈیو سچ میں دل دہلانے والا ہے گاؤں کی مہیلاؤں نے بتایا کہ اتنا جو کھم کر کے بھی ہمیں کالا پانی ہی ملتا ہے اور کتنا بھی چھان لیتے ہیں یا پانی صاف نہیں ہوتا وقت کے ساتھ ناسک کی جلسکھیا میں بردھی بھی ہوئی ہے اور تاپمان میں بھی اور آج حالت اتنے خراب ہے کہ لوگ یہاں کے پانی کی ایک ایک بودھ گیری ترس رہے ہیں بھلے ہی پرشاسن اپنی تعریف خود کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو پانی کی دکت نہیں آئے گی لیکن ناسکھ جلے کے وائرل ویڈیو کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی اور نالوجیبل ویڈیو لاسکیں تب تک کے لیے ہم سے یعنی کی پریاورن پوسٹ سے جڑے رہیں نمشکہ